بارہ سو اٹھون میں منگولوں کے ہاتھوں بغداد کی تباہی اور خلافت عوصیہ کے ہاتھ میں کو سکوت بغداد کی نام سے یاد کیا جاتا ہے بغداد کا محاصرہ جو بارہ سو اٹھون میں شروع ہوا یہ حملہ جرہیت اور بغداد شہر کی بربادی تھا اس حملے نے بغداد کو مکمل طور پر برباد کر دیا بغدادی بشندے جن کی تعداد ایک لاکھ سے دس لاکھ تھی کو شہر کے حملے کے دوران قتل کیا گیا اور شہر جلا دیا یہاں تک کہ بغداد کے کتبخانے بھی چنگیزی افواج کے حملوں سے مخفوظ نہ تھے جس میں بیت الحکمہ بھی شامل ہے انہوں نے مکمل طور پر کتبخانے تباہ کر ڈالے حلقہان کی زیر قیادت منگول افواج نے حلافت عباسیہ کے در الحکومت بغداد کا محاصرہ کر کے شہر کو فتح کر لیا اور عباسی حکمران مستخصم بے لاکھ کو قتل کر دیا شہر میں لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اور کتبخانوں کو نظر اتش کیا گیا جنگ کے بعد منگولوں نے شام پر حملہ کیا اور دمشق حالب اور دگر شہروں پر قبضہ کر لیا اس شکس کے ساتھ ہی امتی مسلمہ کے اروج کا دور اول حتم ہو گیا منگولوں کی پشکدمی کا حتمہ مملوک سلطان صیف الدین قدر اور اس کے سپاسلار رکن الدین ببرس نے فلسطین کے شہر نبلوس کے قریب آئین جالوت کے مقام پر ایک جنگ کیا جس میں منگولوں کو پہلی مرتبہ شکست ہوئی اس جنگ میں منگولوں کی قیادت حلقہان کا نائب قدباخ کر رہا تھا جو جنگ میں مارا گیا